آپ جائے ڈیجیٹل ٹرانجیکشن کرتا ہے کارڈ سے لینڈین کرتا ہے اور ایک سمیں یاد کریے جب موڈی جی دیش کے پردہان منتظر بنے تھے اور انہوں نے ڈیجیٹل ٹرانجیکشن کی جب بات کری تھے تو کانگریس پارٹی کے نیتا گھنٹ اس بات پر کسیلی اڑھا دیتا تھا مجاگ بڑھا رہے تھے کہ بھارت میں کیسے ڈیجیٹل ٹرانجیکشن ہو سکتا ہے یہاں تو کہیں نیٹورکی پروبلم ہے کہیں لوگوں کے پاس سویدہ نہیں ہے انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے تمام پرکار کی باتیں ہوں نے کری بھائیو گہنو لیکن اگر سنکلپ ہو کچھ کرنے کی نیتی اور نیت ہو تو ہر کام شکتہ ہوتا ہے یہاں ہنی پدھانکتری تکے دس سال کے کالکھنٹ نے دکھائی دیا کہ آج پوری دنیا کا پچاس پرکار سے زیادہ ڈیجیٹل ٹرانجیکشن اگر کسی دیش میں ہوتا ہے تو وہ آج ہمارے دیش میں ہوگا دنیا کا ہر شدر میں بھارت نے ترقی کیا آج آپ سب جانتے ہیں جس پرکار سے کورونا کے بعد پوری دنیا اب اعوستید ہوگی کورونا مہاماری میں بڑے بڑے دیش ہماری آفتری راستہیں چرم راگے ہماری آفتری راستہیں گیاروے نمبر سے پانچوے نمبر کی ہوگی تیسرے نمبر کی ہونے کی اور ہم بڑھ رہے ہیں مانی پردھانکتری مودی جی نے کہا ان کے تیسرے ٹرم میں میں تیسرے نمبر کی ہو جائے گی اور وہ دن دور نہیں جب ہم دنیا کے سرم اور بھارت کے روپ میں جانے جائیں اُس دنیا میں آج بھارت بڑھ رہا ہے بکسی بھارت کا ہم سنگلپ لے کر پڑھ رہے ہیں آج دنیا کا انویویشن ہو یا دنیا کا نبیس ہو یا منفیکسرنگ ہو اُس کا ایک بڑا حب آج ہمارا دیش پر دیا ہے آج دنیا کی ساری انڈسٹیاں سارے نبیسک بھارت مختنا نبیس کرنا جاتے ہیں اس پرکار کا ایک وعدہ گونہ دنیا کے بھار ہمارے دیش کے لئے نربیت ہوئا ہے ایسے انہیک کارن ہے آپ دیکھئے گا پنجاب اور دیش کے انظر ہو جس پرکار سے آج بڑے بڑے ہائیوے بنے بڑے بڑے اوبر بریج بنے آرو بھی بنے ایکسپریس بے بنے یا ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں ساٹھ سالوں تک کانگریس پارٹی دیں دیش کے اندر رات کیا ہے اور ساٹھ سالوں میں ایک ایمز بھی یہاں نہیں کھل پایا تھا آرانی پردھان منتری مہدین کی کہ نیتوٹ میں ہمارے بھٹینڈا میں ایمز کھل گیا ایمز کا سنجالت شروع ہو گیا بھائیو میں نے اتراخٹ میں بھی ایمز کھل گیا ہیمانچال میں بھی کھل گیا آپ دیکھئے دیش کے اندر کی ستیج گتی سے آل بگاس ہوا ہے نئے ایمز کھل رہے ہیں نئے آئی آئیٹی کھل رہے ہیں اور پچھلے ستر سالوں میں جتنے ہوای اڈے بنے ہیں اس سے زیادہ ہوای اڈے پچھلے دس سالوں میں دیش کے اندر بن گئے ہر ستر میں دیش کی ترقی ہو رہی ہے پنجاب میں ایک سارے چونکہ اتنا بڑا پنجاب جو ہمیشہ سے دیش کو خادیان میں کی سپلائی کرتا ہے خادیان میں دینے کا کام کرتا ہے اس کی پورتی کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ سال یہاں کے جو ہمارے سکھ دھرم گروہ ہے انہوں نے دیش کو ہمیشہ دھرم اور سنسکرتی کی رکھچا کیلئے اپنے پراند دینا سویکار کیا لیکن انہوں نے کبھی رکنا اور جھونا سویکار نہیں کیا یہ ایسی مفید دھرکی ہے لالہ لات پر آئی کی دھرکی ہے یہاں کے لئے بھی انیک کام پردان مکتی جنے کے بھائیو بہنو آج جب کچھ لوگ ہمارے اس سماج کے بیچ میں آتے ہیں تمام پرکار کی باتیں کرتے ہیں میں ایک سباہ میں گیا تھا پیلی بھی تھی تو میں نے وہاں کہا میں پرے سکھ بندوں کے سماج میں گیا تھا میں نے وہاں کہا میں نے کہا بھائی جو لوگ آپ اس کے پاس کانگریس پارٹی کے سماج باتی پارٹی کے گڑ بندن کے لوگ بوڑ پانگنے آ رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ 1984 میں جب دنگے ہوئے تھے تو اس کا دوسری کون تھا ان کو سجا کیوں نہیں ہوئی ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی اور یہ کاروائی کب سمجھ چید ہوئی جب پردان مطری موڈی جی بن جائے بھائی ہو گئے موڈی جی کے بننے کے بعد اسی پرکار سے کرتار سنگھ کوریڈور اس سے پہلے جب نہیں بنا تھا تو دربین سے دربین سے وہاں کے درسن ہوتے تھے بھائیو بہنوں دیش کی آجادی کے بعد کبھی کسی نے سوچا نہیں اس کو بھی اگر کسی نے سنکل سے ستی تک پہنچانے کا کام کیا تو ہمارے پردان مطریق نہیں کیا انکم ٹیکس سے ہمارے آدمی در صاحب کو الگ رکھنے کا کام کہ جس سے دیش دنیا کے سردھالو اپنا یعبدان کر پائے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہاں کی بات کروں تو دسمیس گروہ گروہ گوبین سنگھ جی کی تین سو پچاسویں پرکاس پروہ منانا ہو تین سو پچپنوہ منانا ہو گروہ تیک بہادر جی کی جہرتی پورے دیش کے اندر منانی ہو اس سارے کام دھوم دام کے ساتھ دیش دنیا میں منانے کا کام افغانستان سے پبیتر گروہ گرن صاحب کو لانے کا کام جب وہاں ہوتا ہے اور گروہ گوبین سنگھ جی کے سہج آدم کے نام سے پوری دنیا پرچید ہو ان کے ادھیاس کو جانے اس کے لئے بیر باہد دیوست چھبیس دسمبر کو منانے کا نرنے بھارت سرکار نے کیا ہے ایسے انہی کام آدمی پردام ملکی کے لیے تو تمہا ہوئے ہیں آج جن بھی راکیوں میں ڈبل انجن کی سرکار ہے ڈبل انجن کی سرکار کے کارن سے تیجی سے وہاں کا بکاس پڑا ہے وہاں جو بڑے ہیں وہاں انکھ کی اوزنائیں بڑی ہیں بھارت سرکار کی جو گریب کلیان کی اوزنائیں وہی اوزنائیں دھارت بھائیو بینوں ہم پنجاب کے حالات دیکھتے ہیں پنجاب پورے بھارت کا اگرنی راجی ہوتا تھا آج یہاں پر ڈرگس مافیا آگئی ہیں یہاں پر لوگ سرکشیت نہیں ہیں بڑے 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 بڑی آفن اکباروں میں چھپتے ہیں لیکن دھارتل پر کام نہیں ہوتا ہے اس سہر میں میں آیا ہوں تو یہ سہر ایسے ہی نہیں اتنی بڑی انڈسٹری کا ایک یوگی کینڈر بنایا ہے ایسے ہی نہیں سینٹر بنایا ہے یہاں کے لوگوں نے بڑا کھون پسینہ باہایا ہے آپ سب لوگوں نے اس کو بنانے میں اپنا لگایا ہے آپ کے پوروزوں نے لگایا ہے تب جا کر یہ بنایا ہے اس لئے اب پورا دیس اس سمیں آدھنی موڈی جی کے نتو تمہیں آگے بڑھ گایا بھائی پہلے میں سوستا تھا میرا پہلا انباؤ تھا دکھڑ کے راجیوں میں میں گیا تو مجھے سجمج اتنا اگھول پھول سمرتنگ ملے گا مجھے کلبنا نہیں تھی اتنی بڑی جب میں نے دیکھا تیلنگانہ ہوگو آندھر پردیس ہو یا کٹناٹ کا اوڑیسہ ہو وہاں پر دن کی دو بھری میں جب پیتاریس دگری چھیاریس دگری تاپ مان ہوتا ہے ہجاروں ہجار لوگ موڈی جی کو سمرتن دینے کے لئے موڈی جی کو پرنان مطری بنانے کے لئے وہاں کی پرتیاسیوں کے روڑسوں میں سمجھلیت ہو رہے ہیں وہاں کی جل سباہوں میں سمجھلیت ہو رہے ہیں اپنے آتماں بھور پور گئے آج پورا ہو پسچیں ہو اتر ہو دکچن ہو ہر چیتر میں لوگوں نے سنکلپ لے لیا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ چناؤں کسی رازی تک دل کا چناؤں نہ ہو یہ چناؤں پورے دیش کی جنتہ کا اپنا چناؤں ہو گئے اپنے چناؤں کی طرح اپنے چناؤں کو لے رہے ہیں بھائی اور بہنوں نے دیکھیں یہاں آپ پارٹی بھی ہے یہاں کانگریس پارٹی بھی ہے یہاں اکالی دل بھی ہے اکالی دل کی سرکار کو دیکھا ہے کانگریس پارٹی کی سرکار کو دیکھا ہے آپ آپ پارٹی کی سرکار کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے برستہ چار کے سیوا کوئی کام نہیں کیا ہے آپ جو آپ پارٹی کی سرکار چل رہی ہے بڑے 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 بجیابن سف رہے ہیں کہ دریوال جی کو کوئی ہوائی جہاں چاہیے کہیں کی یادرہ کرنی ہو کچھ سکھ سبیدھائیں چاہیے تو دلی کا آپ کا پلین جاتا ہے وہاں یہاں پنجاب سے دلی میں آپ کا پلین جاتا ہے یہ لوگ پنجاب میں ایک گسرے کو کانگریس اور آپ پارٹی ایک گسرے کو بلا بلا کہہ رہے ہیں یہ ہریانا چلے جائیے دلی چلے جائیے میں وہاں کے بھی چناؤں میں گیا تھا دونوں ایک گسرے کی آرتی اُتھار رہے ہیں دونوں ایک گسرے کی آرتی اُتھار رہے ہیں اب جب دونوں ایک گسرے کو ہی تھکنے کا کام کر رہے ہیں آپس میں ہی تھک رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جنتا کو تو کس پرکار سے دلکب بنا رہے ہیں اس لئے بڑا ہمارے سامنے ایک ایسا سمیہ ہے واسطہوں میں پانچ سال کے بعد آنے والا ہے اور آپ مشت ماننے جس پرکار سے میں آپ لوگوں کا یہاں پر سمردھن دیکھ رہا ہوں بھائی آپ کے پانچے میں بھی یہاں بھارتی جنتا پارٹی کے پانچے میں یہ بلکل ایک بڑی تگڑی فاؤنڈیشن یہاں پر کم رہی ہے تگڑی فاؤنڈیشن یہ ہمارے لوگ سبا تو ہم جیتی رہے ہیں یہاں پر تو ہمارے جوابی ہیں آپ سب کام بھی کرتے رہے ہیں اور موڈی جی کے لئے تو تمہیں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس پرکار سے ان کے اندر پرتیبہ بھی ہے اور موڈی جی کا ساندھ ملے گا وہ سٹیپ میں جا کر یہ آپ کی بہت ساندھار وقالت کریں گے اور ایک اچھے وکیل مندر آپ لوگوں کے لئے کام کریں گے اور ایک اچھا وکیل اپنے کلائنٹ کے لئے کوئی بھی استطیق ہو کیسی بھی استطیق ہو وہ جس سے فیصلہ اپنے پتسم کروا کے لئے آتا ہے تو یہ بٹو جی پوری طرح سے آپ کو جو ہے ہر کیس آپ کے پکش ملائیں گے یہاں کے عبدیبی طرح کو بنانا ہے اس سہر کی جو ایک ہماری احتیاسی پہچان ہے اس پہچان کو اور آگے بڑھانے کا کام کریں گے یہاں کے لئے میں دیکھ رہا تھا کل ہوای اٹھا یہاں چلنا ہے یہ ہوای اٹھا چلوائیں گے یہاں پر ہمارے ساندھارے یہاں کے لوگوں کو بکاست جو ہمیں گروہ کریں گے اور آنے والے سمجھ میں تو یہاں ڈبل انجن لگنا ہے آپ سب کیا سربان سے ڈبل انجن لگنا ہے لیکن جب تک ڈبل انجن لگے گا تب تک یہ برتوزی اور موڈی جی کا انجن آپ کو لگانے ہیں اور آپ سب آپ سب لوگ آپ سب لوگ ایک جن کو ان کے لئے ایک بٹن کمل کا دبائیں گے یہ موڈی کی کے ساتھ ملکت دس بٹن نکاس کے ہاں کے دبائیں گے پانچ ملکت پر کمل کا پھول ہے کمل کے پھول والا بٹن پنچ پیاروں کا چونکہ میں دیو گھومی اتراکن سے آیا ہوں اور اتراکن کا اور پنجاب کا دودھیانہ کا اس اوڈیوگی نگری کا آپس میں بڑا سنبھن ہے اور ابھی چار دہاں یادرہ چل رہی ہے اور کل جیسے ہی میں نے یہاں قدم رکھے اس پر پیتر گھومی میں اور کل کا دن اتنا سب دن تھا کہ ہمارے ہنکن صاحب کی اپنا بھی کب سے شروع ہو گئے اس پر سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اکماروں میں پڑھ رہے ہوں گے دیوٹن پر پڑھ رہے ہوں گے شروعات کے دنوں میں بہت یادرہ آگئی بہت لوگ آگئے اور میں بتاؤں آپ کو کہ پچھلے بارہ تیرہ دنوں کی یادرہ میں دس لاکھ سے بھی زیادہ دین تھی آتی اور سردالوں آتی ہیں جو اپنے ہاتھ میں ایک ریکارڈ ہے اس کو دیکھنے ہوئے ہم نے جو آپ لائن ریسٹیشن تھا وہ بھی کچھ سمیں کے لئے بند گیا ہو گیا ہے 31 مہی تک اس کو پوری طرح سے بند گیا ہے کیونکہ ہم جاتے ہیں آنے والے تیر تیاری سردالوں کی سرکچیں ہمارے لئے بہت پرات میکتا ہے بھائیو میں نے ہنکون ساتھ کے کل کپاٹ کھل گئے اور گوبین گھاڑ سے آپ سب میں سے کوئی اگر تیر تیارہ میں گیا ہوگا تو دیکھا ہوگا گوبین گھاڑ سے ہنکون کتا جانے کے لئے کٹھیں یادرہ ہے 12 کلومیٹر 14 کلومیٹر کی یادرہ اور سکھڑی چڑھائی ہے اور جس میں بھرد لوگ ساری رکھوٹ سے کمجھوگ لوگ ان کو کافی پریشانی سے یادرہ کو بھی کرنی پڑتی اور دیش کی آجادی کے بعد کسی پردھان منتری نے نہیں سوچا کہ ہنکون جانے والے یادرہوں کو آسانی یوگن کو سمیدہ ملیا ہمارے پردھان منتری آجمی موڈی جی نے اس کے بارے میں سب سے پہلے سوچا اور ہنکون جانے کے لئے آج روپے بن رہا ہے جو یادرہ کئی دنوں کی یادرہ ہے آنے والے سمیہ میں وہ یادرہ کچھ ہی منٹوں میں اور گھنٹوں میں کوری ہو جائے اور دیو بھومی اتراغنٹ میں اور بھی ہمارے اسکل کدارنات کی کے لئے روپے بن رہا ہے کدارنات کی یادرہ بھی آسان ہو پائیں گے یم نوتری کے لئے روپے بن رہا ہے ماں پونہ گری کے دھام کے لئے بن رہا ہے ایسے انہیں گھاموں کا پردیس جو بھومی اتراغنٹ ہے آپ سب سمیہ سمیہ پر آتے رہتے ہیں میں آپ کا سواجت کرتا ہوں اور ہمارے جو سکھوں کے بڑے دھارنک اسکل ہیں جہاں ہنکون صاحب ہے وہی ریٹھا صاحب بھی ہے اور ریٹھا صاحب کے ساتھ صاحب وہی نانکمتہ صاحب تو انہیک اسکل ہمارے ہیں ہمارا تو آپس مبرس پر سمبند ہے نہ جانے کتنے لوگ لو دھیانہ سے بیابار کرتے ہیں اپنا سمبند رکھتے ہیں انہیک انہیک لوگوں کا پورا بنجا پورا اپرا کھنڈ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے اس لئے بھائیو بہنوں میں آپ سے یہی کہنے کے لئے آیا ہوں کہ ایک جون کو ایک جون آنے سے پہلے آپ لوگ یہاں پر یہ جو سنکھیا مجھے دکھائی دے رہی اس پرانگر میں اس ہال کے اندر اور ہال کے باہر یہ سنکھیا ایک ایک بیکتی آپ لوگوں کو میں جانتا ہوں اچھے سے کہ اس میں سے ایک ایک بیکتی کئی گئی ہجاروں میں ہوندہ پرتی دی ہے اور اگر آج سے آپ تک جائیں گے تو بٹو جی جیتنے والے تو ہیں آپ کے آسے پاس سے لیکن ان کی جیت بہت بڑی ہو جائے گی اور آج آج میں آپ سب سے یہی نبیدن کرنے کے لئے آیا ہوں کہ ایک جون کو آنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے جتنے سمبرگ ہیں جاننے والے پہچاننے والے آپ سے ملنے والے کہ پورا دیس جس دشاہ میں چلوڑا ہے اس دشاہ میں پورا مدھیانہ چلنا چاہیے پورا پنجاب چلنا چاہیے اس کی جمعیداری اگر کسی کی ہے تو اسی پر مدھ بڑی کی ہے اور جس کو میں نے شروعات میں سب کو کریم کہہ کے سمبرگ کیا جو سب میں سے لاست میں کریم آتی ہے اس کریم کی جمعیداری ہے مجھے پورا بسواس ہے کہ آپ سب لوگ یہاں سے ایک بڑا ایکموسکیر بنائیں گے لوگوں میں ایک وطاور دیار کریں گے کہ موڈی جی کو تیسری بار پردان بنتی بنانے کے لئے ہمارے یوہ پرتیاسی بھائی راہنید سنگھ بھٹو جی کو بھائی بہومت سے یہاں سے دیتانے میں اپنا یوکتان دیں گے اتنا ہی میں نبیدن کرتے ہوئے آپ سب کا ایک بات پھر سے جل کی گہرائیوں سے آپ سب کا میرے سواغنس کے لئے عبیدتان کے لئے اور بھٹو کی کو سمردن دینے کے لئے آپ سب کا میں حدے سے دھنے بات کرتے ہوئے اپنی بات سم آپ کرتا ہوں بہت بہت دھنے بات ہمیں گنگوٹری جملوٹری کے ماں گنگا پتر سے شیریبار لے کر آئے بٹو جی کا جیت کا شیریبار دینے باتے دھومی جی ہم بہت دھنے باتے ہیں بٹو جی دو شبت آپ سے کریں گے پھر چیتن شتارہ جی دو دویرے دوی جی رکیش کتری جی بنوش شتارہ جی بیجے چابلا جی راہی کتری جی جیکشی جی بیجے ستارہ جی امیر سنگھ جی ساہل جی تلوک جی جو بھارتی جمتہ بھارتی کاکا سو جی کے پیشنوں سے جوان کر رہے ہیں بٹو جی سی ایم ساہ پہلی با ان لوگوں نے ابھی جیمیس پیسے دیکھئی بٹو جی بٹو جی کیونکہ یہ سب بیٹرشپ بیٹھو ہے سی ایم کا انتر جہاں بیٹھیں جہاں وہ دیوار اتنی دیو چیم نسٹر منجاب کے انتر رہتے ہیں لوگوں کے بیچ ہمارے بھارتی ہیں دوسری دوسر میں ساتھ کیا جھوٹ کیونکہ کیونکہ ہمارے بھارتی ہیں دی اس کر کے یہ تو میں کہتا ہوں آپ کے تو لوگ رہی ہیں لیکن آپ جس پہلیتر دھرتی سے ہم روج آپ کو ٹیلی ویزن پہ آپ جو جو ہمارے دھرم کی دیو چاہے وہ کیونکہ اتنا بڑا وہ انسیڈنس ہوا تھا اس کے بعد آخری میں ایک نیا پیسن تا اترکھن کھڑا کیا تو اس کے بعد ہر من میں ہر کے گھر میں من میں آپ کے لیے پیار ہے آپ کے لیے مشواش ہے اور دکھور گن میں سی ایم کوئی بھی ہوئی سی ایم دھرتی میں دوسرا پرمان ہوئی تو جتنی آج سہر ہیں کل سے آپ آئے ہوں ہیں اور میرے دیانہ کی لوگوں کے لیے تو آپ رات رکھیں آج آپ نے ساڑا ایک ننٹ آئیم کہاں کیونکہ اور آپ نے یہی ڈیڈیکیشن جو سیکھنے والی بات ہے ہمارے ایسے لوگوں کو کہ یہ جیو میسٹر لگاتا چاہے وہ چھوٹا گروپ ہے بڑا گروپ ہے ان کے پاس نہیں تو جیو میسٹر کہتا ہے جی پہلے دس ہیار لوگوں کا میرا پربند کرو پھر مجھے بتانا پھر میں آگے ہوں بہشن دے جی تو آپ نہیں دیکھو نا جو تریف ہے وہ اگر نہیں کریں گے تو جس کی بنتی ہے تب ہی اور موٹیویشن آتا ہے یہ تو چیم نیسٹر سے اپر تو کچھ ہوتا نہیں لیکن سا جو آپ نے کل بھی کیا جو آج بھی آپ کیونکہ یہ سب لوگ آپ کی پرینہ سے سارے کوئی بی جے پی والے نہیں بیٹھے لیکن آپ نے جو آپ کا ایک میسٹر گیا تو سب یہ آج بی جے پی کے رنگ میں رنگ کے یہاں پہ کیونکہ بہت لوگ بیٹھے ہیں ایسے جو لگا پارٹیوں سے یہاں پہ آج بی جے پی کا پٹکہ ڈال کے بیٹھے ہیں ہم جان دے ہیں اور سب سچی بات ہمارے مندری جی آپ کے ساتھ آئیں ہمارے گوشہ جی بیٹھے ہیں میری بہین راشی بیٹھیں یہ تو کھر میرا سب بہت پرانے ہم تو نہیں ہیں ککہ نہیں اور سب مندری جی جس دن ان کی لیکشن ختم ہوئی راہی ساتھ آج بھی سوٹا ہے دو دن راہم کرلو مہتا ہے کیونکہ جتنا پنجاب ایسا راج اسے بڑی ان کی لوگ سیٹ آج بہن سندے نانسو پیلومیٹر تو اتتے دی انہ دی سیٹ چوپلی سام دی اپنی دونہ سارے پاسے نہیں دے اوہ دن دے میں پروگرام چاہے میں بندرہ نینٹ کرنا یہ بھی کرتے ہیں انہی راجستان دی ٹیم کلی کلی دی آج سارے سارے نینٹ ہوئی سارے کلے کلے لگے تانواد کرنا تو سر جو آپ نے رشتان بتایا ہیم کونی صاحب اور وہ گردوارم کا ہمیں نام نہیں بتا جو آپ نے اے تو مد خور کی ہو سکت قد سنیا میں اے نہیں کہنا میں کانگرس ہوں کو باڑا نہیں پر میں آج تک کد کسی دی بھو گل نہیں سنیا کہ انہیں تھلے گراس روٹ تے کم کرنا رہے نہیں یہی بدل منتوسی آپ دس ایک کو گل کر کی میں کہنا آپ پچ جیم رسل نے جی دابر صاحب جہ جی آج تک رہے نہیں وہ چونے ہیں جب بی جی پی دے اے جی سنیا آپ پچ سنی کیوں دابر صاحب نو کچھ کر لاندہ تاہی میں کہ کہ رکھ رکھ اور میں کہا کہنا چاہنا راست تک مورس کہ موتی سکار آری ہے اپنی گوھر کچھ خلاب نہ کر لان رکھ 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 تو میں کہ رکھ ایمی نہیں بی جی جو کرنو جی کرنو بی جی بی جی آہی چی جی بی جی وہ بی ٹھے لوگ کچھ پورے چی بری سٹر پڑ کے راپ پڑ جان دیں بی جی اسی جو سو سو گڈی آم میں اے میں میں باہر کہہ سارے پڑ چو آہی 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 یہ کہہ دے بھی ڈبل انجل ڈبل انجل کیوں کہنے ہیں یہ فرق تو سکتا رجل ہے پنجاب آلے آم حسوس کر لو پھر بھیجے پی دیا جی مکھ بند ہی ایک بھی بھائی پاگلیمنٹ چلگتا ہے چوٹھی میں الیکشن آنڈا رہے ہیں تو اسے بھی بھی لگی پر ایک بھی چیز منسلک یہ کھان دانی دا نہیں سی بھی چیز منسلک چل دے یارے سی ایک بھی چیز منسلک یہ نا دے بھی پروار نے دکھا دو ایک بھی فائیل کوئی کٹ کے بھی تابی صاحب دیجی آہ مائننگ دے فائیل آجی آہ کوئی دوچھے چیز نہیں ایک کٹ پریاں ہو جائے یہ نا دے کہتے ہیں نا مہاں باپ نے جاں وہ سنسکار میں وہ تو بڑی کی گا اپنے بڑھنے دیا صرف کی بھی یہ فائی سٹار بنونے ہیں ساں تو بڑھ ویسے نہیں نا دے آپ سکیٹ کوئی دوچھے ہوا پر ایک کوئی دس سے دس ہی نہیں اپنے راجستان آرہے مدی اپردیش نہیں سی ہی نہیں اے میں کوئی دسو دس ہی بھی ایک کوئی لگدائی بھی جن میں سکو ہے اس کرکے اے ہی ایک ہوا اگری جاں دے نیچ بھی یہ ہوا اگری اپنی کشو اگری او کشو ایک بکھار رہے ہیں تو اسی کشو انجاموں بھی دوالا میڑو بیجینا آہم سی ہے بیجینا آہم سی ہے بیجینا آہم سی ہے جب آہم سکی پڑھنا میں سوئے ہاں توسیوں چلے جائے ہاں توسی چلے جائے اے جا کے نا نو کیوں میں رات بھی بڑے ایسی پشش بندے آجیں سویرے گے ایسی دینہ دے پہت بڑھے ہوتے ساتھے ہیں بھون تو اسی ہاں بیٹھے ہیں چار طریق دوال دے نہ کھ جائے ہو کوئی بھی سانو جی اسی ہاں گاڑ کرنی چاہنے دیکھے ہو پھر بھی اسے طریقے نہ تھوڑا کڈا بڑھا تھوڑا مصور چھوڑ ہو چکھیاں دیکھو میر کرو پتر پائی جاؤ کوئی باریں نہیں چیئے ایس کرکے آہی انترا جنہا ساڑے ارگے بھی جنہاں نے کاؤنریس پارٹی بنایا ساڑے ارگے بھی جا کے نا دے چاہنا نو لگے کیوں کیونکہ دیش نو براؤن بھی پارنا ہے دیش نو براؤن بھی پارنا ہے سٹیڈ نو براؤن بھی پارنا ہے وہ پارنایاں میں تحوال کرنا وہ نو جوائننگ دراؤن گے بھی چیئے لیکن ایک ٹھیلے والا ایک چھوٹا سبجی والا ایک چھوٹا چائے کی دھپان والا آپ دیجکل ٹرانڈیکشن کرتا ہے کارڈ سے لیندین کرتا ہے اور ایک سمیں یاد کریے جب موڈی جی دیش کے پردھان منتری بنے تھے اور انہوں نے ٹرانڈیکشن کی جب بات کری تھے تو کاؤنگریس پارٹی کے نیتا گھڑ اس بات پر کھلی اڑا رہے تھے مجاگ اڑا رہے تھے کہ بھارت میں کیسے ٹرانڈیکشن ہو سکتا ہے یہاں تو کہیں نیٹورک کی پروبلم ہے کہیں لوگوں کے پاس سویدہ نہیں ہے انٹرنیٹ ایکسس نہیں ہے تمام پرکار کی باتیں انہوں نے کریں بھائیو گہنو لیکن اگر سنکلت ہو کچھ کرنے کی نیتی اور نیت ہو تو ہر کام شدہ ہوتا ہے یاد نہیں پناہ